آپ کو بتائیں نیب نے پیراگون ہاؤسنگ اور آشیانہ اقبال لاہور منصوبے کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے منصوبے کے متعلق ریکارڈ کے ساتھ خاجہ سعاد رفیق کے قریبی ساتھیوں کو 22 نومبر کو نیب لاہور نے طلب کر لیا ہے نیب نے منصوبے سے متعلق تمام دستاویزات مانگ لی ہیں اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں نیب نے پیراگون ہاؤسنگ اور آشیانہ اقبال لاہور منصوبے کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے منصوبے کے متعلق ریکارڈ کے ساتھ خاجہ ساد رفید کے قریبی ساتھیوں کو بائیس نومبر کو نیب لاہور نے طلب کر لیا ہے مزید جانیں گے ریحان گل سے ریحان گل اپ ڈیٹ کیجئے گا اس بارے میں جی ہے پنجاب حکومت کے جانے سے غریب اور متوسط تک کے افراد کو اپنا گھر فراہم کرنے کے لیے آشانہ اقبال کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا جس کے لیے پنجاب لینڈ ویرمنٹ کمپنی نے تین مختلف فرموں کے ساتھ کاملاتی ماختہ کیا ہے لیکن اس آشانہ اقبال سکین میں موبائل ایک رپسن جس کا آیات سامنے آئی تھی جس پر نیب لاہور نے جب ان شکایات کو چیک کیا تو اس میں کچھ تغییر بھی ہوئی جس پر اب نیب لاہور نے ان تینوں کمپنیوں کے اندظامیاں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنا تمام ریکارڈ لے کر نیب لاہور میں حاضر ہوں ان میں پیراکول نحسن سٹیٹی کے اندظامیاں بھی شامل ہیں اور جنی افراد کو طلب کیا گیا ہے اس میں وفاقی وزیر ریلوے خوادیہ سعاد رفیق کے دو قریبی افراد بھی شامل ہیں نیب لاہور کی جان سے حرایت کی گئی ہے ان مذکورہ کمپنیز کو کہ وہ مکمل معاہدہ اور فائلز کی تذبیقی کاپیاں بائیس مومبر کو ہمراہ لے کر نیب کے تفتیشی افراد کے سامنے پیش ہوں جبکہ پنجاب لینڈ وارمنٹ کمپنی کو یہ کہا جائے کہ سٹیم کا موجودہ اور ساتھ بائیس مومبر نے طلب کیا گیا ہے رہان گل بہت شکریہ ان اپ ڈیٹس کیلئے آپ کا